یا خدا 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 عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام آپ دیکھ رہے ہیں میں مان ٹائم فراز علی قادری کے ساتھ تیک خوبصورت اسلامی کررام آپ کی نظر یا خدا 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 آج ہمارے سٹوڈیو کے اندر موجود ہیں علامہ مولانا وقال شاہ حسین صاحب میں اپنی جانب سے اور ہماری پلی ٹیم کی جانب سے شانتیت کہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ صاحبی قرآن مجید جو شہید ہو جاتے ہیں اس کی مسائل مجھے بتا دیجئے گا اور اس کے علاوہ جو قرآن پاپ کی چیستانہ سے جو ہے آج کل بیکھتے ہیں کہ مجید کے اندر ہم جاتے ہیں اور بڑھتے ہیں تو شہید ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی جا آپ ناظرین کرانے پہنچیں ہوتی اچھا سوال آپ نے کیا کہ قرآن مجید فرقان حمید اگر وہ سیدھا ہو جائے پڑھنے کے بلکل قابلہ رہے کہ جشمیں ہم پڑھ سکیں تو اسے کیا کرنا چاہیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو جلا دینا چاہیے اس کے مطالب میرے سکیتی آلہ حضرت عمان احمد رضا خان فاظلِ بریبی رحمت اللہ تعالی فتوہ عالم گری کے حوالے سے آپ تحرین کرتے ہیں کہ اگر قرآن مجید فرقان حمید بہت سیدھا ہو جائے اگر پڑھنے کے قابل نہ رہے تو اس کو جلانا جائز نہیں ہے اس کو جلانا جائز نہیں ہے بلکہ کیا کیا جائے بہتر یہ ہے کہ اسے دفن کر دیا جائے زمین کے اندر لیکن زمین کے اندر بھی دفن کرنا ہے تو اس طریقے سے دفن کرنے کے بعد اس کے اوپر اس طریقے سے مٹی اٹھا دی جائے کہ اس کسی کا پیر نہ پڑے اس کے اوپر افصر یہ ہوتا ہے علاوہ صاحب قرآن کے بارے ہوتا ہے ہم مانی ہیں اندر بہتر بہتر ہے یہ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ آنا چاہیے یا نہیں اسی طرح میں آنا تھا کہ پہلے کہ اس کو مٹی میں اندر دفنا دیں گے تو دفنانے کے بعد اس کو اس طرح طاق بنا دینا ہے کہ اس کسی کا پاؤں نہ جائے بہتر یہ دفنا دفنا دیں گے اگر دفنا نہیں سکتے ایسی کوئی جگہ آپ کو محسر نہیں ہے تو مرش میں کیا کریں گے آپ سمندر کے اندر دلیا کے اندر ایسے پانی کے اندر آپ اس کو پتر ہوئی بہاری اس پر بان کریں تو قرآن مجید فرقان عمید یا اللہ رب العالمین کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نام یہ متمنک جو نام ہیں وہ آپ کے پاس موجود ہیں تو ان پر کوئی بہاری پتر بان کر آپ اس کو اندر پھیک دیں گے اس انداز سے اس طریقے سے اسے پھیکنا ہے کہ وہ کنارے پر نہ جائے اسے کیونکہ بہتر بھی ہوگی ہے بہاری پتر اس پر بان کر پھیکیں تو وہ اندر کی طرف چلے جائے گا ایسا بھی نہیں کہ وہ تھوڑا سا پانی ہے اس کے طرح آپ نے ڈال دیا جیسی کہ آج کے رب العالمین بارشیں ہمارے یہاں اتنی ہوئی ہیں اللہ رب العالمین سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے اس طریقے سے پانی برابا ہے پانی برابا ہے اس کی پانی کے اندر وہ بات ہے لیکن ایسا نہیں کرنا سا دریا کے اندر سمندر کے اندر ایسا ایسا ایرے پانی کے اندر اسے ڈالنا ہے کیونکہ اوپر نہ آئے ایسا یہ جو تلاوت میں میں دیکھتا ہوں بس کے اندر جاتا ہوں سفر کی دعا آج کے لئے واکار بھائی اسٹیگر دیکھیں گے آپ نے جیسی کہ یہ ٹپ کے اوپر لگایا ہے اسٹیگر کو جو ہے وہ گاڑی کے شیشے پر لگا دیا جاتا ہے اور اکسر ہم لوگ جو ہے بورڈ ہوتا ہمارا ادل لگا دیا یا ہماری جان بہتر جاتی ہے اس کے حوالے سے آپ نے بتا دی جائے گا اور میں نے یہ بھی دیکھا اسٹیگر پھڑی آتا ہے وہ نیچے گر جاتا ہے اس کا بھی دوپی ہوتا ہے دل بھی دوپتا ہے اس کے بارے میں آپ کو چھوٹا دی جائے اس میں دیکھیں اتیاد ہمیں بہتر جاتا کرنی ہے اب حضرت صاحب آپ دیکھیں کہ اسٹیگر ہے اسٹیگر میں قرآن کی آیتیں لکھی ہوئے قرآن کی آیتیں لکھی ہوئے اب مضوع ہمارا ہے یا نہیں ہے کیونکہ قرآن مجید فرخان عمید کو بغیر مضوع کے چونہ یہ ناجائزہ حراب ہے یہ گناہ ہے بغیر مضوع کے چونہ تو آپ کا اب یہ ہے کہ آپ اسٹیگر کو اپنے ہاتھ میں لے آپ کا مضوع ہے یا نہیں ہے اب کسی کو بیچ رہا ہوتا ہے اسے اپنے پیسے چاہیے ہوتا ہے اسے اپنے پیسے چاہیے ہوتا ہے اب آپ اس سے خرید رہے ہیں اب مضوع آپ کا رہے گی اب یہ ہے کہ لیکن قرآن مجید فرخان عمید کی جو سٹیگر ہوں کہ ایسے جگہ لگائیں جو وہ اس کے جھڑ کر نیچے نہ گئے میرے نے احتیاط برے بند بات کچھ لوگ یہ کہتے ہیں وگر میں کہتے ہیں کہ قرآن پر آپ بینہ وضوع بھی پڑھ سکتے ہیں آپ آپ نہیں لگا سکتے ہیں اور آپ جو نا ایسے پڑھ سکتے ہیں یہ ہے کہ قرآن مجید فرخان عمید کو بغیر وضوع کے پڑھ سکتے ہیں بغیر وضوع کے پڑھ بھی نہیں سکتے چھو بھی نہیں سکتے اور بغیر وضوع کے چھو جے سکتے ہیں اگر آپ کو وضوع نہیں ہے تو آپ اس کو چھو جے سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کا وضوع نہیں ہے تو نہ چھو سکتے ہیں نہ پڑھ سکتے ہیں دونوں جیسے ہیں جو نا میں ہے جیسے کہ مثال کے طور پر ناد شریف بھی ہے اس کے بارے میں بجے آپ نے بتا دیجئے جیسے کہ بینہ وصل کے ناد پڑھ سکتے ہیں اور ابنا وضو کے بھی اس جیسے لوگ ہوتے ہیں اب بینہ وضو کے میفل میں آجاتے ہیں تڑھیاموں میں بھی اتہی ہیں ناد بھی پڑھتے ہیں تو اس کے بارے میں میں بھی بتا دیجئے کہ ادارت آلئیے ہمارا ہمارا جو شوئر مناثنہ ہی دیکھ رہا ہوں تو آپ مجھے اس کے بارے میں میں بجے بتا دیجئے ایسی نادہ آپ پڑھنے جس کے اندر آپ قرآن کی آیت آ لیے ہیں وہ دہرام ہے قرآن کی ایسی طرح میں ساری طرح حضور پڑھنے سکتا ہے ہم اسی طرح حضور پڑھنے وہ دہرام ہے لیکن اس میں ایک بات ہے کہ با عدب بانصیب بے عدب بے نصیب ہے آقا حریف صلی اللہ علیہ وسلم کی ناد مبارکہ آقا کی صناخانی درس ادھر اثر عبادت ہے ہم ناد کی صورت میں قرآن سناتے ہیں لیکن ہم ناد کی صورت میں قرآن سناتے ہیں اس لئے تغیر غصول کے اس کو پڑھنا نہیں ہے اچھا یہ وقت تو ہی آپ جاتے ہیں چلنا ہے بائکیں چلے رہا ہوں وہ قرآنیں پڑھ لیں پڑھنا ہو زکا ہے بائک پہ اکثر ایسا ہوتا ہے آدم بھی ہو جاتے ہیں تو یہ کیا اس طرح سے پڑھنا چاہیے یا نہیں ہے جی بات لیے تو آپ کے زبان پہ آپ کے ناد کے باہر کا اچھا احلاب سب کوئی دوس شریف ہو چھوٹا سا جو ایسا دوس شریف ہی جو بچے 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 بڑھ سکے اور اس کو یاد کر سکے میرے سے کافی لوگ پشتے ہیں بار میں کوئی ایسا دوس شریف بتا دیں جو کہ ہم کام بھی کر لیں اور پڑھنی لیں اور مجھے یہ بھی بتا ہے کہ کام کی درمیان دوس شریف پڑھنا کیسا ہے؟ اس کے اندر لیں کہ سب سے چھوٹے سے چھوٹا درودِ باغ ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ہے کہ درودِ باغ صلی اللہ علیہ وسلم اور کام کے درودِ باغ سب سے چھوٹا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہ آپ پڑھتے رہیں گے نہ دیکھیں ایک مرتبہ درودِ باغ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی دس رحمت تنصور ہوگا اور دس درجات بلند ہوں گے اللہ تعالیٰ دس ہماری خطاہوں کو معاف فرمانے گا کیونکہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ستہ دروازے گل رہیں گے ستہ دروازے گل دی جاتے اور درودِ باغ پڑھیں گے اور کام کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کام کے اندر بھی برکن نہ سکھا سبح اللہ تعالیٰ ناظرین گرامی آپ نے دیکھا کہ آج الحمدللہ ہمارے ساتھ علامہ مولانا وکار شاہ حسین صاحب موجود تھے اور قرآن پاک کی فضیلت بھی انہوں نے بیان کری اور آپ لوگوں نے سماعت کی اسی کے ساتھ ہم آپ سے چاہتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا خدا 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 ی